نات بہت ہی نازک سنف سوخن ہے نات کہنا اور ناتیہ شاعری کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرنا دودھاری تلوار پر چلنے کے مصداق ہے میرے ایک غیر مسلم دوست حری پرکار شریف واسطو نے اس سلسلے میں چار میسرے کہیں ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں قسمت والوں کو یہ سپنا آتا ہے قسمت والوں کو یہ سپنا آتا ہے آنکھوں میں دربار مدینہ آتا ہے میری کیا اوقات جو کلمہ پڑھتے ہیں میری کیا اوقات جو کلمہ پڑھتے ہیں جب کہتے ہیں نات پسینہ آتا ہے نات کہنا کتنا مشکل ہنر ہے کتنا مشکل فن ہے میں نے ایک غیر مسلم دوست کے چار مصرے سنائے کہ جب نات کلمہ گو کہتا ہے اسے پسینہ آتا ہے تو کوئی ایسا شخص جسے کلمہ پڑھنے کی سعادت نہیں نصیب ہوئی ہے مگر عقیدتیں اس کے دل میں وہی ہیں جو کسی کے بھی دل میں ہو سکتی ہیں جب وہ نات کہتا ہے تو کتنی سچائی اس میں ہوتی ہے کتنا پیار ہوتا ہے کتنا جذبہ ہوتا ہے آئیے بجنا اور چلیں وہاں سے ملاقات کرائیں جناب مہندر سنگھ عشق سے جو گزشتہ چالیس برسوں سے خصوصاً ناتیہ شائری کے میدان میں اپنی ایک امتیادی حیثیت قائم کیے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں جناب مہندر سنگھ عشق بجنوری حضرات ایک مطلع اور ایک دعائیہ شہر سے میں آغاز کرتا ہوں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی سماعت فرمائیں ارس کیا ہے کہ جو فکر بھی دے عشق میں سرشار دے مجھے جو فکر بھی دے عشق میں سرشار دے مجھے جو فکر بھی دے عشق میں سرشار دے مجھے اللہ میرے نات کے اشار دے جو فکر بھی دے عشق میں سرشار دے مجھے جو فکر بھی دے عشق میں سرشار دے مجھے اللہ میرے نات کے اشار دے مجھے کردار کو پوشاک بنا رکھا ہے جس نے کردار کو پوشاک کردار کو پوشاک بنا رکھا ہے جس نے پوشاک عطا کرو سے کردار دے مجھے کردار کو پوشاک بنا رکھا ہے جس نے پوشاک عطا کرو سے کردار دے مجھے جو فکر بھی دے عشق میں سرشار دے مجھے اللہ میرے نات کے اشار دے مجھے بھائی کبائل صاحب تشریف رکھیں آپ اچھا اچھا شکریہ دوستو میں چاہتا ہوں کو تھوڑا آپ مجھ سے جنے ہیں تو مجھے ایک حسنہ بلے شیر پڑھنے کا تھوڑا بیدار ہو جائیں انشاءاللہ تو مجھے بھی ایک حمد بلے گی حسنہ بلے گی حسنہ بلے اصلاف فرما اٹس کرتا ہوں کہ کاش ان آنکھوں سے دیکھوں میں بھی کوئے مصطفیٰ کاش ان آنکھوں سے دیکھوں کاش ان آنکھوں سے دیکھوں میں بھی کوئے مصطفیٰ جستجوے حق ہے یارو ارزو مصطفیٰ کبان اللہ سباہ کاش ان آنکھوں سے دیکھوں میں بھی کوئے مصطفیٰ کاش ان آنکھوں سے دیکھوں میں بھی کوئے مصطفیٰ جستجوے حق ہے یارو ارزو مصطفیٰ جستجوے حق ہے یارو ارزو مصطفیٰ لوگ مجھ کو کیا سمجھتے ہیں مگر میں کون ہوں لوگ مجھ کو کیا سمجھتے ہیں لوگ مجھ کو کیا سمجھتے ہیں مگر میں کون ہوں انکشافے راز ہوگا روبرو مصطفیٰ سباہ مجھ کو کیا سمجھتے ہیں مگر میں کون ہوں لوگ مجھ کو کیا سمجھتے ہیں مگر میں کون ہوں انکشافے راز ہوگا روبرو مصطفیٰ انکشافے راز ہوگا دیکھیں دوستوں تھوڑا اسی طرح بیدار ہوئی ہے انشاءاللہ ابھی ہمارے طاہر بھائی آتے شریف فرمایا ہے بہت اچھا چھوڑا کرام ہیں تھوڑا چھوڑا چھوڑا انشاءاللہ میں شہر پرش کروں گا کہ لوگ مجھ کو کیا سمجھتے ہیں مگر میں کون ہوں انکشافے راز ہوگا روبرو مصطفیٰ انکشافے راز ہوگا روبرو مصطفیٰ شرس ہوئی ہے کہ سردار رسولوں کا جدھر دیکھ رہا ہے سردار رسولوں کا سردار رسولوں کا جدھر دیکھ رہا ہے وہ خالق کے عالم بھی ادھر دیکھ رہا ہے سردار رسولوں کا جدھر دیکھ رہا ہے سردار رسولوں کا جدر دیکھ رہا ہے وہ خالقِ عالم بھی ادھر دیکھ رہا ہے ایک شیر دعا مانگی ہے شیر سنیے گا کہ سردار رسولوں کا جدر دیکھ رہا ہے وہ خالقِ عالم بھی ادھر دیکھ رہا ہے اللہ اسے خواب کی تعبیر عطا کر اللہ اسے خواب کی تعبیر عطا کر اللہ اسے خواب کی تعبیر عطا کر جو روز مدینہ کا سفر دیکھ رہا ہے سبان اللہ سبان اللہ بھئی کیا کہنے عشق صاحب اللہ اسے خواب کی تابعیر اتا کر جو روز مدینہ کا سفر دیکھ رہا ہے اللہ اسے خواب کی تابعیر اتا کر جو روز مدینہ کا سفر دیکھ رہا ہے اور جنات جسے کہتے ہیں مدینہ کی گلی ہے جنت جسے کہتے ہیں جنت جسے کہتے ہیں مدینہ کی گلی ہے راہ روی زیست کدھر دیکھ رہا ہے سبان اللہ جنت جسے کہتے ہیں مدینہ کی گلی ہے راہ روی زیست کدھر دیکھ رہا ہے بلکہ سب نیا کلام پیش کروں مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی یہ گزارہ کرتا ہوں کو آپ بھی میرے ساتھ جھوئے ہیں انشاءاللہ میرے سوئیے تو پیش کرتا ہوں بلاد فرمائے کہ سردار رسولوں کا ادھر دیکھ رہا ہے وہ خالق کے عالم بھی ادھر دیکھ رہا ہے سوئیے شیئر کہ جیئے نبی کے لیے اور مرے نبی کے لیے جیئے نبی کے لیے اور مرے نبی کے لیے مرے نبی کے لیے یہی تو کار عبادت آدمی کے لیے جیئے نبی کے لیے اور مرے نبی کے لیے یہی تو کار عبادت آدمی کے لیے یہی تو کار عبادت آدمی کے لیے وہ دیکھنے میں تو ایک بوریان شیطہ بقت وہ دیکھنے میں وہ دیکھنے میں تو ایک بوریان شیطہ بقت یہ کائنات سجی تھی مگر اسی کے لیے وہ دیکھنے میں تو ایک بوریان شیطہ بقت وہ دیکھنے میں تو ایک پوریا نشیدہ وقت یہ کائنات سجی تھی مگر اسی کے لیے یہ کائنات سجی تھی مگر اسی کے لیے میں دو شئر سنیے بطور خاص یہ کائنات سجی تھی مگر اسی کے لیے میں آسووں سے وضو کر کے شیر کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کائنات سجی تھی مگر اسی کے لیے میں آسووں سے وضو کر کے شیر کہتا ہوں ہمیں حسین ضروری ہے شاعری کے لیے میں آسوہوں سے وضو کر کے شعر کہتا ہوں ہمیں حسین ضروری ہے شاعری کے لیے لیکن شبہ حضرت کا باقیہ ہے اللہ کا قرب ہے کہ مجھ سے گناہگار کو انہوں نے شعر اطا کر دیا ملالا فرمائے شعر کہتا ہوں ملالا فرمائے کہ میں آسوہوں سے وضو کر کے شعر کہتا ہوں ہمیں حسین ضروری ہے شاعری کے لیے شعر دنیا یہ کون ہے شبہ حجرت نبی کے بستر پر یہ کون ہے یہ کون ہے شبہ حجرت نبی کے بستر پر جو موت اڑ کے سویا ہے زندگی کے لیے یہ کون ہے شبہ حجرت نبی کے بستر پر جو موت اڑ کے سویا ہے زندگی کے لیے جو موت اڑ کے سویا ہے زندگی کے لیے شکریہ آپ کا حسنہ افضائی کا شکریہ سنیے میں آپ نے مجھے حسنہ دیا میں کچھ اور شیر پڑتا ہوں ملائے فرمایا ہے ارس کی آگے ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی ذکر ذکر اور فکر کے لمحات سے لمحات سے خوشبو آئی آپ کی بات پہ ہر بات سے خوشبو آئی ذکر اور فکر کے لحاظ سے خوشبو آئی آپ کی بات پہ ہر بات سے خوشبو آئی اور جام ایک عشق محمد کا پیا تھا میں نے دیکھیں وہ رحمت علی المسلمین نہیں ہے وہ تو رحمت علی العالمین ہیں تمام عالمین کے لیے انہیں رحمت بنا کر پہلیا گیا کہ ذکر اور فکر کے لحاظ سے خوشبو آئی آپ کی بات پہ ہر بات سے خوشبو آئی جام ایک عشق محمد کا پیا تھا میں نے عمر بھر میرے خیالات سے خوشبو آئی جی سبحان اللہ کیا تنہیں عشق صاحب وابوا بہت اچھے عشق صاحب جام ایک عشق محمد کا پیا تھا میں نے جام ایک عشق محمد کا پیا تھا میں نے عمر بھر میرے خیالات سے خوشبو آئی عمر بر میرے خیالات سے خوشبو آئی کہ کرشمہ ہے کرامت ہے کوئی عمر بر میرے خیالات سے خوشبو آئی موجزہ ہے موجزہ ہے کہ کرشمہ ہے کرشمہ ہے کرامت ہے کوئی میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی موجزہ ہے کہ کرشمہ ہے موجزہ ہے کہ کرشمہ ہے کرامت ہے کوئی معجزہ ہے کہ ایک کرشمہ ہے اکرامت ہے کوئی میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خشبو آئی میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خشبو آئی اور سو گیا تھا میں مدینہ کا تصور کر کے کیا کہنے اس کی کیفیت بحسوس کیسے گا حضرت شیر 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 معجزہ ہے کہ ایک کرشمہ ہے اکرامت ہے کوئی میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خشبو آئی اور سو گیا تھا میں سو گیا تھا میں مدینہ کا تصور کر کے رات بھر عشق میری ذات سے خشبو آئی واہ واہ سو گیا تھا میں مدینہ کا تصور کر کے سو گیا تھا میں مدینہ کا تصور کر کے رات بھر عشق میری ذات سے خشبو آئی بہت بہت شکریہ دوستو یقین ہے اس سرد موسم میں اس سرد موسم نے متاثر کیا ہے آپ کو بھی لیکن یار جو رسول اللہ کے دیوان ہیں ان پر موسم کوئی اثر نہیں کیا کرتا جو لیے آپ میں آپ کو صرف ایک مطلع اور دو شیر سنائیں چاہتا ہوں ملہم اردت کرتا ہوں کہ جہاں تشنگی ہے دریا جہاں موت زندگی ہے جہاں تشنگی ہے دریا جہاں تشنگی ہے دریا جہاں موت زندگی ہے وہ نگر ترا نگر ہے وہ گلی تیری گلی ہے بے شک جہاں تشنگی ہے دریا جہاں موت زندگی ہے وہ نگر ترا نگر ہے وہ گلی تیری گلی ہے وہ تیری یاد کرنا آتی تو میں ناد گونا ہوتا ہوں بہت اچھے جہاں تشتگی ہے دریاں جہاں مہت زندگی ہے وہ نگر ترہ نگر ہے وہ غلی تری نگلی ہے اور تیری یاد اگر نہ آتی تو میں ناتھ ہو نہ ہوتا تیری یاد آ رہی ہے تیری ناتھ ہو رہی ہے سبان اللہ سبان اللہ کیا کرنے عشق صاحب زندہ بات کیا کرنے تیری یاد اگر نہ آتی تو میں ناتھ ہو نہ ہوتا تیری یاد آ رہی ہے تیری ناتھ ہو رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے تیری نات ہو رہی ہے اب شیر سن لیجئے و آخری شیر سنا رہا ہوں اور آپ کی زحمت ہے تمام اور دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک میرا ساتھ دیتے ہیں شیر میں آج کے دور میں یقین مانیے میں صرف بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے دعوت دیں گے بلکہ میں نے جتنا اسلام کو پڑھا ہے میرے بھائی موپرم حنمر صاحب کی بات کے جہاں ہے کہ میں میں سے شیر نہیں کہتا ہوں میں نے باقیدہ اسلام کو پڑھا ہے اور اللہ نے میرے اس سینے میں عقیدت دی ہے میں نے پڑھا کہ یقیناً اتنا ٹیکنیکل اور اتنا خوبصورت مذہب دنیا میں دوسرا نہیں ہے ابھی دیئے اس کا یہی بجے ہے کہ تمام سازشوں اور تمام مخالفتوں کے باوجود آج بھی اسلام کا کوئی بال باقا نہیں ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں سنیئے اگر سچی بات ہو تو جوئی جگہ میرے ساتھ تریاد اگر نہ آتی تو میں نہ آت گونا ہوتا تیری یاد آ رہی ہے تیری نات ہو رہی ہے تیری یاد آ رہی ہے تیری نات ہو رہی ہے سنیئے شیر سبھی بچ چکے ہیں جگنوں سبھی سو چکے ہیں تارے سبھی بچ چکے ہیں جگنوں سبھی بچ چکے ہیں جگنوں سبھی بچ چکے ہیں جگنوں سبھی سو چکے ہیں تارے میں غلام مصطفیہ ہوں میری شما جل رہی ہے سبھی بچ چکے ہیں جگنوں سبھی سوچکے ہیں تارے میں غلام مصطفیٰ ہوں میری شمہ جل رہی ہے شکریہ آپ کا اپنے حدثات دیا لیجے بس آخر میں ایک بدلہ اور ایک شیر سناتا ہوں اور اس میں بھی ایک شیر وہ بھی عطا ہے ان کی بلا اپنا کچھ نہیں ہے لیکن محسوس کیجئے گا اس شیر کے قیفیت تو انشاءاللہ محسوس ہوں گا سنیے بدلہ پیش کرتا ہوں کہ یہ پرواز میراج کی رات ان کی یہ پرواز میراج کی رات ان کی کہاں سے کہاں تک گئی ذات ان کی سباناللہ یہ پرواز میراج کی رات ان کی کہاں سے کہاں تک گئی ذات ان کی ایک پیغام دے رہا ہوں مجالہ فرمائے کہاں سے کہاں تک گئی ذات ان کی زمین چھو رہے ہیں اندھیروں کے بادل دوستو یہ دل سے شیئر ہوا کہاں سے کہاں تک گئی ذات ان کی زمین چھو رہے ہیں زمین چھو رہے ہیں اندھیروں کے بادل دیئے مجلاؤ کرو بات ان کی سبان اللہ سبان اللہ زمین چھو رہے ہیں اندھیروں کے بادل دیئے مجلاؤ کرو بات بہت اچھے عشق صاحب مہن سنگھ عشق